رہا کرو اے حق ہمارا اے حق ہمارا اے حق ہمارا اے حق ہمارا ایمپورٹن حکومت امریکی غلامی امریکی غلامی امریکی غلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کی پچھلے پندرہ مہینوں سے پورے پاکستان کے اندار ناجائز حکومت غیر انکانسٹیٹوشنل جو گورنمنٹ ہے غیر آئینی اور یہ امریکہ کی طرف سے امپورٹ کیا ہوا حکومت اس کے ظلم و ستم کی داستان کربلا میں اگر یزید نے بھی اتنا نہیں کیا جتنا ظلم آبی کر رہے ہیں ہمارے سنکڑوں کارکڑوں کو خواتین کو جیلوں میں بند کی ان کے ساتھ جاتی کی اور وہ حرکتیں کی وہ ظلم جاتی لوگوں کے گروں میں رات کو گس کر خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہمارے ماں بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا لوگوں نے زیادہ الحق کا دور دیکھا ہے مشرف کا دور دیکھا ہے لیکن اس دور میں جو فستائیت جو دشتر گردی اس دور میں ہوا ہے اس کا مثال دینا مشکل ہے ابھی ایک جج جس کا نام دیلاور ہے اس کے فیس بک ایکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف باقیدہ پوست ہوتے تھے جو سپریم کورٹ کے اندر زیر سمات ہے اور آج جج دیلاور نام کے ایک جج نے پاکستان کے اس نے ڈیفنس سنے بغیر خان صاحب کا موقف کسی بھی دنیا کی یزید کے عدالت میں بیا کر جاتا ہے تو اس وقت امام زین العابدین سے بھی کہا گیا کہ آپ جو بتانا چاہتے بتاؤ امام علی مقام نے اپنا رودات سنایا اس دور میں بھی سنتے تھے لیکن اس جج کے اس میں ڈیفنس کو سنے بغیر ایک یک طرفہ فیصلے کے تحت جو ہو جیسے ہو کی مطابق یہ غاج خان صاحب کو گریفتار کیا گیا ہے ایک پہلے ہی ہمارے ملک ہمارا وطن عزیز ڈیفال ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان میں لوگوں کے لئے کھانا پینا مشکل ہے لوگ گروں کا کرائے نہیں دے سکتے ہیں بیجلے کے بل اتنے بڑا دیئے ہیں اتنے سارے چیزیں ظلم زیادتی جو ہواں کے ساتھ ہوتا ہے وہ گلنے میں شمار نہیں ہے اس کو شمار نہیں کیا جاست انکاؤنٹیبل ہے لیکن یہاں آج ہم زلہ گلگیت بلشتستان کے آخری زلہ زلہ گانچے کے ہیڈ کو اترا خفلوں میں پیٹ کر یہ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں کہ خان صاحب ایک مسلم امہ کا رہنمہ ہے چھون بھکٹی سکس مسلم کنٹریز نے خان صاحب کو اپنا لیڈر تصور کیا خان صاحب کو لیڈر بنایا اور خان صاحب کی لیڈرشپ بھی اندر در لیڈرشپ امران خان کیس اگنس اسلامو فوبیا کے خلاف جو کیس اقوام متحدہ میں کیا اس میں الحمدللہ مسلم امہ کو فتح حاصل ہوا اور اقوام متحدہ میں چھون اسلامی مبالک کے لیڈرشپ کرتے ہوئے میرے رہنمہ عالم اسلام کا رہنمہ امران خان صاحب نے جو وہاں پر کیس لیا اس میں اللہ نے سرخ رکھی اور پوری مسلم امہ گوسری پاکستان کو نہیں پوری مسلم امہ کو دشتگردی کا جو لیبل لگا ہوا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے اور میرے لیڈر نے ایک غلطی کیا اس لئے وہ غلطی کیا کہ اس نے کمپورمائز نہیں کی میرے لیڈر نے غلطی یہ کی کہ اس نے مک مکا نہیں کیا اس نے غریبوں کا سجا خدا کی قسم یہ پاکستان بننے سے آج تک جنہیں بھی حکومت آئے ہیں خان صاحب کے ایک صحت کار کے مقابلے میں خدا کی قسم سے غریبوں کے ذہن میں جو سکون ان کے زندگی میں جو سکون آئے تھا وہ ان کے پچھتر سالہ دور کے مقابلہ بھی نہیں خان صاحب ہر ہفتے ہر سندے کو میڈیا پر آکے کہتے کہ میرے خریب ہم یہ پولیسی کر رہے ہر ہفتے آکے اپنے عوام کا سوچ دیں پناہ گاہیں کھولی تاکی میرے مزدور در پر در کی چھوک رہی نہ کھائے لنگر رہنے کھولے تاکی میرے مزدور بھوکا نہ سوئے اس لیور کے صحت کار جس سے آپ اور وہ لوگ جو یہ بربریت مشامل ہے وہ بھی امیر لوگوں کے ہسپیٹل میں اپنا علاج کرواتے ہیں میرے غریبوں کا سر فخر سے بنند ہوتا تھا جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس خان کا صحت کار ہے اس صحت کار کو پنجاب میں پختون غوا میں بند کیا گیا اب پورے پاکستان میں بھی یہ بند ہو جائے گا نہ صرف یہ باقی میرے ملک کا مستقبل اس وقت دعو پر ہے دنیا کا کوئی آدمی کوئی وزیر آزم کوئی صفیر میرے ملک میں آنے کے لئے تیار نہیں کیوں کی میرا ملک ڈیفائر آ چکا ہے میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں تم مجھے جیر کرو تم مجھے فازے میں لگو خدا کی قسم سے جو پروردگار کی قسم کہا کہتا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں اہدے کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لئے مرد اگر میں یہ سوچ تو میرے لیڈر کے پیچ ہم اس لے کھڑے تا کی ہم مسلم امہ میں تا کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کا سوچ پاکستان 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 میرے ملک پاکستان دنیا کا کلائمیٹ چینج یہ کلائمیٹ چینج پڑے لکھے لوگ پتا ہو دنیا کے پاکستان 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 ملک سوچ کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج میں ملک تھے خدا کی اس ملک میں دس سال اتنے پھلے جا رہے ابھی اتنے جو کچھ آ رہے یہ آفت نہیں ہے ہر بند کے خدا کی آفت بھئی آفت اور اس سے پہلے پاکستان میں ٹیلین بیلین ٹی سو نامی اس کے بعد ٹیلین ٹی سو نامی درہ لگائے دس عرب درہ لگائے آپ میں سے پڑے لکھے لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے میرے ملک کے لئے کیا فائدہ ہوگا لیکن خان کو اس سے ووڈ نہیں ملے گا میرے مکمکہ کر کے آج کرپشن کے لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ لے کر حکمت بناتے جنرل مشرف صاحب نے اس کے سپیچ مرنے سے پہلے اس کے تقریر ہے کہ اس دور میں جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ میں نے خان کو وزیر اعظم کی کرسی بھر کی سات سال جنرل مشرف نے حکمت کی لیکن اگر عمران خان لالچی ہوتا اس کو وزیر اعظم بنے کے شوق ہوتا وہ حرام سے سات سال وزیر اعظم بیٹھ سکتا تھا وہ بھی اپنی جوانی میں آج اکتر سال میرا لیڈر ملک چھوڑ کے جاتے وہ آئی ایش کی زندگی پہلے گزار وہ شاہی خان دان کی زندگی گزار رہا تھا آج دو دو ٹکے کے لوگوں کے ساتھ اگر مو ماری ہوتا ہے گولیا اگر کھائی ہے میرے لیڈر نے اگر اتنا کچھ برداش کر رہے تو خدا کے قسم عوام کے لئے ہے گولیا مارا ہے لیکن موت اور زندگی میرے رب کے خدم ہیں تو انشاء اللہ ہم عمران خان صاحب کی آج کی جو غیر قانون گرف تاریخ اقلاب ہم ادھر گھرے ہیں میں نے پہلے بتایا ہم محب وطن ہیں لیکن ہمارے دل سے محب مل لیکن ہمارے دل سے خدا کیلئے محب مل لیکن ہمارے دل سے وطن کیلے محب محب میرے مجھے دکھ ہم مجھے رانا سلام اللہ جیسے کوئی واسطہ نہیں ہمیں دو تکے ایک دار سے کوئی واسطہ نہیں تو پاکستان کے نائنٹی پرسل عوام اپنے مل کس ہو تا ہے سرویدر کو انٹرنیشنل گل سروی پر ہو انٹرنیشنل آج جدنے بھی اداروں نے سروی کیا نائنٹی پرسن پیپل آس ٹین وید عمران خان ٹوڈے آج عمران خان خان کھڑے 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 تاکہ میرے وطن دنیا کا ایک عظیم قوم بنے ایک عظیم مل بنے ہمارے دیو خرم نہ کرو خدا کے لئے آج رہا کرو 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 تو اسے کے ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام حقوں سے خدا کے لئے اس کو جلدہ جل ہمارے خان کو رہا کیا جائے ہمارے دلوں کو دکھ مت دے دو ہمیں تقلیب بار بار مت پہنچ ہمارے خان کو رہا کر دو اور الیکشن کرا دو الیکشن میں اگر تم جیت گئے تو ہم سلوٹ مار کے تسلیم کریں گے اگر ہائے تم خان کو سلوٹ مار کے تسلیم کرو ظلم کے ضابط ہم نہیں مان ظلم کے ضابط ہم نہیں مان ظلم کے ضابط ہم نہیں مان تو اسے کے ساتھ آج ہم نے یہ پلان چیز کیا ہم نے یہاں میں ایک پور امن میں دو بڑا بتا رہوں ایک پور امن اعتجاج گلگت بخصدان کے آغلی زلہ زلہ گانچ سب سے بڑا زلہ ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں ریکارڈ کی ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ خان کو جلدر جل رہا کیا جائے بہت بہت شکریہ